سر تبصرہ اس پہ کہتیں گے ویڈیو آپ نے دیکھ لی جی ویڈیو دیکھ لی ہے آپ یہ دیکھیں سب سے بڑے دادیو ہے گاؤں کا نام ہے گھڑ گاؤں گھڑ ہوتی ہے مٹھاس اور وہاں پہ نفر اور ہولی کا دن ہے رنگل کا دن ہے وہاں پہ انہیں اپنے ہولی کے دن کو منانے کے لیے بچی اگر کرکٹ کھیر رہے تھے تو ان کو کہا جی آپ نے کرکٹ کیوں کھیر رہے ہیں آپ جو ہولی اس کا مطلب کہ ہولی میں شاہ بن لو ٹھیک ہے اب بچوں نے کیوں کہ وہاں پہ نفرت اور تسب اس طرح پھلا دیا گیا ہے ان کے ذینوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے ایک مسلمان خاندان ہے ان بچوں نے کہا دیا کہ بھئی ہم کرکٹ کھیر رہے ہیں ان نے کہا جی آپ کھیرنا ہے تو ان کو اتنی نفرت ہے کہ ان کا وجود برداشت نہیں ہے مسلمانوں کا اندوستان میں انہیں کہا کرکٹ کھیر لی ہے تو آپ باکستان میں چلے جائیں یہ انتہا پسندی کی ایک بہت جو ہے نا انتہا پہ چلے گئے ہیں تو یہ وہاں پہ نہ سکھ مفوض ہیں نہ سائی مفوض ہیں نہ نچلی ذات کے اندو مفوض ہیں نہ مسلمان مفوض ہیں اب آپ نے دیکھا یہ بچی ہیں عورتیں خواتین کس طرح چیخری تھی مدد کے لیے پکار رہی تھی ان سے کہا جائے پاکستان چلے جاؤ اب ان کو بچوں کو دیکھا آپ نے کتنے چالیس آدمیوں نے یار ایک گھر کے بچوں کے ساتھ آکے کس طرح ظلم کیا ہوا ہے لوئے کے راڈ پکڑے ہیں آکیاں پکڑی ہوئی ہیں ان کو ساتھ وہ پائپوں سے مار رہے ہیں ان کا یہ قصور تھا کہ بچوں نے اولینی کھیلی کرکٹ کھیلی ہے اس طرح تسب کیوں یہ جو تسب کس نے پھلایا ہے یہ صرف انتخاب میں آر ایس ایس اور بی جے پی نے ہندوستان کی ذہنیت ہی وہاں کے اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سا جوہری فرق سمجھیں پاکستان جو بنا تھا وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا جبکہ ہندوستان میں پیچھے رہنے والے وہ ہندوئیم کے نام پہ نہیں تھے بلکہ وہ ایک انہوں نے کہا تھا ہم ایک سیکولر ملک بنایں گے جس میں تمام اگر آج پاکستان اسلام کی بات کرتا ہے تو ہم کر رہنے گے کیونکہ تو ہم اسلام کے نام پہ یہ زمین بنائے ہم نے کہا جائے آئے مسلمان بھائیں یہ اسلامی ر�یہ سا ہے لیکن ہندوستان میں پیچھے رہنے والوں نے ہندوئیم کا نعرہ نہیں لگایا تھا انہوں نے کہا ایک سیکولر سٹیٹ ہوگا ایک جمہوری ملک ہوگا جہاں پہ سب لوگ بیٹنگے یہ کوئی ہندو کا ملک نہیں ہوگا یہ جوہری فرق کو سمجھے لیکن ہندوستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہوں لیکن مدی صاحب ایک بات میں اور یہاں پر ایڈ کر دوں کہ جس طرح سے پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں پر جو ابھی رسس ہے بی جے پی ہے جو ان کی مودی سرکار ہے مودی کی جو اپنی جماعت ہے ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ انتہائی خوف ناک سادش ہے اور وہ یہ ہے رسس نے خود اپنی کتابوں میں لیٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو مذہبی کو رکھنا ہے اور ہندو ہی کو رکھنا ہے باقی جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا ہے انہیں ختم کر دینا ہے یہ ان کی سوچ ہے ان کا نظریہ ہے اور وہی لوگ حکومت پر ہیں تو اس لیے یہی جو ان کی سوچ ہے یہ اسی سوچ کی اقاسی ہے کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں پر اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں اب یہاں پر آپ کا بھی ایک ٹاپک ہے یہ آگے والا جو ہم نے اس پر بات کرنی تھی سندھ کے اندر جو معاملہ ہوا اب دیکھیں اقلیتوں کی بات کرتے ہیں پاکستان پر الزام لگاتے ہیں لیکن خود وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اقلیتیں کس حال میں ہیں تو اس میں پاکستان کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان آج بھی ان کے دلوں میں پاکستان سے محبت دھڑکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان ہندوستان میں بسنے والے مسلمان دونوں کے اندر جو مشترکہ چیز ہے ان کے دلوں میں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کو ہندوستان یہ اس کے اندر مداخلت نہیں ہے بلکہ اپنے مسلمانوں کی ایک حمایت ہے ان کی مدد ہے پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے ان مظالم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں یہ بڑی اہم بات کیا اگر ہم ناظرین سے کہنا چاہے اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا کہ ایک ہندو کے گھر میں جا کے مسلمان چالیس پچاس مسلمانوں کا حجوم ان کو مارتا پیٹتا پوری دنیا آج چکتی حقوق انسانی کی بات کرتی وومن رائٹس کی بات کرتی انسانی حقوق کی بات کرتی لیکن چونکہ یہ واقعہ ہندوستان میں آیا ہے پیش آیا ہے نہ بی بی سی اس پہ لکھے گا نہ سینن اس پہ بولے گا نہ انسانی حقوق کے ٹھیک دار اس پہ بولیں گے اگر پاکستان میں واقعہ آیا پیش تو اس کو دوسرا رنگ دے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان میں ہے لیکن حقیقت اس واقعے کی کچھ اور ہے اس واقعے کو ہم سامنے رکھیں گے کہ وہ واقعہ تھا کیا اس کو پیش کیا گیا ہندوستان کو تکلیف کیوں ہوئی ہندوستان کی وزیر خارجہ اس پر بولی لیکن ہندوستان کی وزیر خارجہ شسمہ سوراج جی آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے مسلم اقلیتوں کے صد وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں گائے کی قیمت گائے کی قدر گامے کا مقام اس کی حرمت ایک مسلمان کے خون سے زیادہ ہے آپ کا ثابت چیف جسٹس اس پہ بول رہا ہے آپ کا راہل اس پہ بول رہا ہے آپ کے دو چار پولیٹیشن جن میں تھوڑی سی بہت اقل ہے وہ اس پہ بول رہے ہیں لیکن آپ جنگی جنون میں آپ ہندویزم میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ ہندوستان کے اندر جو بائس کروڑ مسلمان رہے رہے ہیں ان کے ذریعے آپ ایک منی پاکستان ضرور بنائیں گے اور یہ بند کے رہے گا چونکہ آپ جس طرف جا رہی ہیں وہ یہی ہوگا اس کے نتیجہ